اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو تم انہیں اُف بھی نہ کہو اُف یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ ہے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے سب سے چھوٹا لفظ ہے اردو میں یا ہندی میں ہم اپنے باشا میں جسے اُح کہہ دیتے ہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے اُح کہہ دیا عربی میں ایسی اُف ہے ماباب کی طرف سے آنے والی پریشانی یا ان کی طرف سے پہنچنے والی کسی تکلیف پر ان کے موہ کے سامنے ان کی موجودگی میں ہم اپنی ناگواری کا اظہار نہ کریں وہ جس عمر میں ہے یقیناً یہ عمرہ ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے بہت ساری درد کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑا پنا جاتا ہے قوت برداشت کم ہو جاتا ہے ممکن ہے عقل بھی اتنا کام نہ کرتی ہوگی کیا صحیح ہے کیا بہتر ہے اب ان کی طرف سے پریشانی آنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ اگر اس پر رد عمل کرتے ہوئے انہیں ٹوکیں گے انہیں ان کی غلطی بتائیں گے ان سے ان کی غلطیوں پر یا ان سے ہونے والی لغزشوں پر آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے انہیں اور تکلیف ہوگی اس لیے کہ وہ اب آپ کے آپ کی مدد کے آپ کی خدمت کے ضرورت مند ہو چکے ہیں تو دینی بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تم انہیں اُفْ بھی نہیں کہہ سکتے ہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور تم ان دونوں کو جھڑکو نہیں یہ لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیا ہے ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سائل کو تم جھڑکو نہیں سائل کون مانگنے والا مانگنے والا جب آئے دینا ہے کچھ دے دیجئے نہیں دینا ہے پیار سے معذرت کر لیجئے وہ چلا جائے گا لیکن اسے جھڑک نہیں سکتے ہو تم اسے ڈانٹ نہیں سکتے ہو اس کو بھگا نہیں سکتے ہو سائل میں اور ماباپ کی بڑھاپے میں جو قیفیت ہو جاتی دونوں میں ایک نسبت ہے وہ نسبت کیا ہے ایک مناسبت ہے دونوں میں کہ جیسے سائل کو مانگنے والے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ خوشی میں ہیں یا غم میں ہیں آپ کہیں سفر سے آ رہے ہیں یا سفر کے لیے نکلنے والے ہیں ٹینشن میں ہیں یا ٹینشن فری ہیں کچھ کر رہے ہیں یا خالی بیٹھے ہوئے ہیں اسے کچھ بھی پرواہ نہیں وہ سوچتا بھی نہیں آپ کے بارے میں بس آیا سیدھی اپنی بات کہہ دی جو بھی اس کو مانگنا ہے فوراں وہ کہہ بیٹھتا ہے بگر آپ کی پرواہ کیے ہوئے کہ آپ کر کیا رہے ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ تم جھڑک نہیں سکتے ہو یہی لفظ قرآن مجید میں ماباپ کیلئے یہاں آیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا تم ان دونوں کو جھڑکوں نہیں ان کی بھی قیفیت کچھ اسی طرح سے ہو جاتی ممکن ہے آپ آپ کسی بہت اہم کام میں مبتلا ہیں بہت اہم کام میں بیزی ہیں چیک بھر رہے ہیں کچھ حساب کتاب کر رہے ہیں ماں کی آواز آگئی وہ نہیں پرواہ کرے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں بیزی ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مشغولیت بتائیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں کیوں چلا رہی ہوں نہیں کہہ سکتے آپ اس عمر میں آپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے سارے کام آپ کے اہم سے اہم کام یہ سب پیچھے چلے جائیں گے اسی لئے دینی بھائیوں نفلی نماز میں اگر بندہ مشغول ہے اماں آواز دے دے تو نماز توڑ دینی چاہیے اس نماز کو توڑ کر کے ماں کا جواب دیا جائے گا یہ باپ کا جواب دیا جائے گے اسی لئے ہے کہ اللہ تعالی نے یہ حق دیا ہے یہ مرتبہ دیا ہے ماں باپ کو کہ تم انہیں جھڑک نہیں سکتے ہو کسی کسی سفر پہ روانہ ہونے والے ماں آگئی باپ آگئی کوئی اپنی ضرورت رکھ رہا ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ دکھائی نہیں دیتا یا تم دیکھ نہیں رہی ہو یا تم سمجھ نہیں رہی ہو ہم ان کے استاد نہیں بن سکتے جس عمر میں وہ ہیں ہم ان کے استاد نہیں بن سکتے بھلا تھوڑا سا آدمی احساس کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کیا کبھی اپنی ضرورتوں کو کبھی اپنے اہم کاموں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے بہت اہم کام سے بھی باپ جا رہا ہو اور دو سال دھائی سال کا بیٹا انگلی پکڑ لے کہ ابو میں بھی چلوں گا تو ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے بھی لے کے چلے جاؤں ایک بار ضرور سوچتا ہے واقعی ناممکن سی بات رہتی ہے تب ہی منع کرتا ہے ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم اگر ہم ممکن ہو تو ہر حد تک اپنے ماں باپ کی خدمت کے لئے ان کی بات ماننے کے لئے کوشش کریں اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پیار محبت بھرے لہجم ان سے معذرت کرنا سیکھیں کہ معذرت کیسے کرتے ہیں مناتے کیسے ہیں پیار سے اپنی بات رکھتے کیسے ہیں اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں سے بات کرو تو قول کریم ہونا چاہیے قول کریم یعنی محبت بھرہ انداز پیاری بات میٹھی بات ایسے الفاظ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو اچھے الفاظ میں اچھے گفت اچھے لہجے میں ان سے بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور تم اپنے رحمت کے بازو ان دونوں پر بچھائے رکھو رحمت کے بازو بازو انسانوں کے نہیں ہوتے پر پر یہ انسانوں کے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا جنَاح وہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا کیوں جیسے ایک پرندہ اپنے پر میں اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے بارش سے انہیں بچاتا ہے سردی سے انہیں بچاتا ہے گرمی سے انہیں بچاتا ہے کیڑے مکونوں سے انہیں بچاتا ہے وہ اپنا پر پھیلا کر کے ان کی مکمل سیفٹی کا انتظام کر دیتا ہے ایسا ہی بن جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا ہی بن جاؤ ان کے ان کی بیماری میں ان کے علاج کے لیے ایسا ہی بن جاؤ ان کے کھانے پینے میں جو چیزیں ان کی ان کی ضرورت کی ہیں جو چیزیں انہیں انہیں چاہیے وہ ساری چیزیں انہیں مہیا کرو حاضری دو ان کے خدمت میں حاضری دو یعنی یہ کی ان کی خدمت کے لیے ہما وقت حاضر رہو وَخفظ لَهُمَا جَنَا عَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عدب و احترام کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَخفظ لَهُمَا جَنَا عَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے رب ان دونوں پر ایسا ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ